بہت بڑے سسٹم کو پروپر کر سکتے ہیں اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے چلا سکتے ہیں تو ان میں جو سب سے میجر پرابلم ہے اور سب سے پڑانا ترین مسئلہ جو ہے وہ ہے رشوت اب پورا نظام بناتے ہیں فور ایکزامپل ہر ملک میں کنسیکشن ہوتی ہے ہر ملک میں کنسیکشن ہوتی ہے ملڈنگیں بنائی جاتی ہیں انڈسٹریز بنائی جاتی ہیں روڈز بنائی جاتے ہیں ہر ملک میں کنسیکشن ہوتی ہے اور بائی لاز بنائی جاتے ہیں کہ یہ کنسیکشن ان بائی لاز کے تحت ہوگی اور وہ بائی لاز اب جس نے کنسیکشن کرنی ہے وہ تھوڑا بہت چاہتا ہے کہ یوں بھی ہو جائے پلوٹ لیا ہے جگہ لیے تو تھوڑا یوں گنجاش نکل آئے گی اب آپ کے بنائے ہوئے بائیلوز بائیلوز سے ہٹنے کی اجازت کسی کو نہیں without paper چیز ہو نہیں سکتی اگر کرنے جائے گا تو وہ آپ نے پورا سسٹم بنائے ہوئے instructor ڈکھے ہوئے examine ڈکھے ہوئے کہ جا کر دیکھیں کہ وہ چیز غلط تو نہیں ہو رہی ہمارے یہاں اس کا تعلق چاہے export سے لیں اس کا تعلق چاہے import سے لیں اس کا تعلق انڈرسٹری سے لیں اس کا تعلق construction سے لیں whatever کسی بھی topics پر آپ اس کے مطابق اس کو لے لیجئے آخر وہ کونسی چیز ہے جو آپ کے ان تمام بائیلوز کو destroy کرتی ہے ان تمام بائیلوز کو demolish کر دیتی ہے اور آپ درے کے درے رہ جاتے دیکھتے رہ جاتے یہ کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی غور کریں گے نا اس کے نیچے یہ ناسور نکلے گا جس کو کہتے رشوت bribery تو یہ رشوت نکلے گی کہ یہ ہے یہ کسی نے لیا ہوگا جس کا نام رشوت ہے اور یا تو اسے آنکھ بند کر لی ہوگی کیونکہ اس کی جب مٹھی بند ہوتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے یہ وہ چیزیں جو مٹھی میں مٹھی بند کرواتی ہے اور جب مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ آنکھ بند کرواتی ہے آنکھ بند کرتی ہے دماغ بند کرتی ہے دل بند کرتی ہے جرزمات بند کرتی ہے احساسات بند کرتی ہے مکمل طور پر انسان کی شخصیت کو تباہ برباد کر دیتی ہے اس کی اپنی عزت کو بکوا دیتی ہے ظلیل و خوار کروا دیتی ہے کیونکہ جو رشوت لیتا ہے کبھی اس کی عزت نہیں ہوتی کبھی عزت نہیں ہوتی نیور کیونکہ دینے والے نے محبت سے دیا ہی نہیں ہے دینے والے نے عقیدہ سے دیا ہی نہیں ہے کوئی بھی عقیدہ سے رشوت نہیں دیتا یہ رشوت لینے والا ذرا سوچ لیں کہ عقیدہ سے کوئی بھی رشوت نہیں دیتا محبت سے کوئی بھی رشوت نہیں دیتا اس کا بس چلتا تو پانی کا گلاس بھی نہیں دیتا آپ کو مجبور ہے جو نوٹوں کی گھڑیاں دے رہا ہے یا سونے کے بریس لٹ دے رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے یا آپ کی کوئی کام کر کے یہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ رشوت صریف اور صریف پیسیاں دینے نوٹے دینے کرنسی دینے کا نام نہیں ہے بہت سی صورتیں رشوت کی انشاءاللہ ازوجل وقت پر اس کا بھی بیان کیا جائے گا میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ وضعات کرنے کی کوشش کی تاکہ میرے مندی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بات دیڑ جائے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ واقعی کینسر آف سوسائٹیز کو کہا جا سکتا ہے معاشرے کا ناصور کہا جا سکتا ہے اتنا پرانا ہے پھٹا پرانا ہے اس سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ختم کیسے کرے لیکن کوشش موزن کا کام ازان دینا ہے کوئی نماز پرنے نہ آئے تو موزن ازان دینا مند نہیں کرتا مدنی چینل کا کام آپ کو نیکی کی دعوت دینا ہے مدنی چینل کا کام آپ کے آگے برائے کو بیان کر دینا ہے مدنی چینل کا کام برائے کو کھول کر رکھ دینا ہے بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے مدنی چینل کہ یہ برائی ہے یہ چیز غلط ہے اور اس کے درست کیسے کیا جائے پرسنلی طور پر کیسے بچا جائے یعنی انڈیویجنی کیسے بچا جائے اور میجورٹی لیول پر اس کو کیسے لوگوں کو بچا جائے ان تمام چیزوں کو بھی وضاحت کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے بیان کرنے کی اور عمل دیفینیٹ ہے کہ دیکھنے والے کی ذمہ ہی رہا بولنے والے کے ذمہ عمل نہیں ہے بولنے والے کے ذمہ صرف یہ عمل لازم ہی ہے لِمَا تَقُولُونَ اَمَا لَا تَفْعَلُونَ یہ قرآن پاک نے سمجھا دیا کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں تو اب جو سمجھایا جا رہا ہے تو اب سمجھنے والے کے لیے کہ وہ سمجھ کر عمل کرتا یا نہیں کرتا یہ ضرور ارز کروں گا یہ دیکھی ہوئی بات ملے ہوئی بات بیان کر رہا ہوں کہ میرے رب کی رحمت ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر رحمت ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہوں کا خاص فیض ہے آلہ حضرت کی خصوصی نظر ہے اولیاء کاملین کا خصوصی کرم ہے اور میرے شکرطِ امیلِ سنت کی بھرپور اور مقبول دعاوں کا ساتھ ہے کہ مدینی چینل پر کی گئی بات تاثر کا تیر بن کر کئیوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے الحمدللہ تبدیلی آتی ہیں بچوں میں تبدیلی آ رہی ہیں اور بڑوں میں تبدیلی آ رہی ہیں یہ وہ چینل ہے جو نمازی بنا رہا ہے یہ وہ چینل ہے جو داڑی والا بنا رہا ہے یہ وہ چینل ہے جو ہمامے والا بناتا ہے یہ وہ چینل ہے جو مسجد میں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے اثر قبول کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہیں اور اور انشاءاللہ یہ تعداد اللہ نے چاہتا ہو بڑھتی جائے گی یوں سمجھئے کہ دنیا بھر میں پڑورش پانے والے کرائن کا مقابلہ مدینی چینل کر رہی ہے آپ دیکھیں الحمدلہ کتنے ممالک میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں سترہ اٹھارہ مائی ہوا ہے ہم کو مدنی چینل کو لانچ کے ہوئے دس رمضان مبارک کو مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا تو پچھلے سے پچھلے رمضان میں تو آپ دیکھیں کتنے ممالک میں مدنی چینل کو لیا کتنے ممالک کی ویبرشی بڑھ گئی اب یہ جن جن ملکوں میں دیکھا جائے گا اس سے پہلے انٹرنیٹ پر گفتگو ہوئی اس سے پہلے انٹرنیٹ پر گفتگو ہوئی اس سے پہلے منشیات پر گفتگو ہوئی اور کئی ٹاپسٹ کو لے کر ہم لوگ آئے دارالافتہ کے اندر نکاح طلاق اور ثواب اور عیسال ثواب دس قسم کے یہاں موضوع دسکرس ہوئے اور قرمان جو ملے سنت کے اوپر کے وہ تو موضوع کے دریاں بہا دیتے ہیں ایک مذاکرہ ہوتا اور کتنے علم کے موطی وہ لٹا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کتنے ممالک کے اندر یہ بات دیکھی جاری ہوتی ہے یہ بات سنی جاری ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس وقت دیکھنے والے کروڑوں لوگوں جو ایک وقت کے اندر دیکھ رہے ہوں اور ان میں سے لاکھوں کو اپیل کر رہی ہو یہ بات ایکسپ کر رہے ہو اور کئی ہزاروں کی ہاتھوات اصلاح ہوتی چلی جاری ہو تو اب جو چینل ایک وقت کے اندر ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کی کرپشن کے اندر کمی لانے کا سبب بن رہا ہے تو آخر اس جگہ پر یا وہاں کے اتھروٹیس مدنی چینل کو کیوں ویلکم نہیں کریں گے کہ یہ تو ہمارے حصے کا کام کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے جہاں جا مدنی چینل اب تک نہیں کھل سکا اور آپ کے علمے کے مدنی چینل وہاں نہیں ہے تو اس کے افادیت آپ کے گھر میں جو نظر آ رہی ہے مجھے نہ بتائیں آپ خود سے پوچھ یہ ہے آپ کے گھر میں مدنی چینل کی اس وقت جو فوائد نظارات ہے جو بینیفیٹس آف مدنی چینل آپ محسوس کر رہے ہیں کیا وہ دوسرا محسوس نہیں کرے کرنا چاہیے اس کو تو اس کے لیے آپ پوری کوشش کریں کہ جہاں جا مدنی چینل نہیں ہے وہاں وہاں مدنی چینل کو آن کروایا جا سکے مدینہ آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ ہم وہ کام جو اپنے گھر میں نہیں کروا پا رہے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی پرابلم میں خاص طور پر مدنی مقالمے کی بات کروں گا کہ وہ ٹاپکس بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں جو ہماری گھرے لو زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اب اگر گھر میں باپ اور بیٹے کی نہیں بن رہی یا ماں بیٹی کی نہیں بن رہی یا گھر کے اندر کوئی ایسی برائی ہے جو ماں باپ چاہ بھی رہے لیکن دور نہیں ہو رہی لیکن مدنی چینل ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ہمارے گھر کے اندر بھی گھر والوں کی اصلاح کر رہا ہے تو نگران شورا کی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی تربیہ چاہتے ہیں تو گھر میں مدنی چینل آن کر دیجئے اپنی سوسائٹی کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنے محلے میں مدنی چینل آن کروا دیجئے اپنے ملک کے اندر امن و امان اور یہ کرپشن کی دوری چاہتے ہیں تو مدنی چینل کو جتنا انشاءاللہ بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ تمام برائیاں جو مدنی چینل کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو الحمدللہ اس کی برکت عام ہوتی چلے جائیں ابھی پچھلے دنوں بیرون ملک کے سفر میں ایک مدنی منہ سے ملاقات ہوئی وہ اسلامی بھائی جاتے تھا تو اپنے مدنی منہ کو لے کر آتے تھا مدنی منہ جب بھی آئے نا تو میں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا تھا میں نے کالی یوں اشارہ کرتا تھا کالی یوں ہاتھ اٹھاتا تھا وہ بڑھیں منہ نعرہ لگا تھا قیبت کے خلاف جنگ اب لگا ہی دو نا یا مادی نا قیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نا قیبت کریں گے نا قیبت سنیں گے نا قیبت کریں گے نا قیبت سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور جول خور جول خور جول خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ الحبید صلو اللہ علیہ و جل تو یہ تو ایک مدنی منعے کے بارے میں پتا چلا میں ملا بھی اسے اس سے پہلے بھی چند ماہ پہلے بیرون ملک کے سفر میں اسے ملاقات ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ مدنی منعے کے گھر والے اس وقت یہ مدنی مقالمہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ شوقین ہیں یہ لوگ دیکھنے کے اور ہوتا تھا وہ مدنی منعہ بھی اس وقت شاید پتا چلا ہے کہ میں ملا بھی اسے تو وہ کیا کرتا ہے پتا ہے جب مدنی چینل